ہمارے پاس ایک سوال یہ آیا ہے کہ جیسا کہ حج کا مہینہ اگلا مہینہ شروع ہونے والا ہے تو لوگوں کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم حج کریں بعض غریب ہوتے ہیں بعض نہیں کر سکتے تو ان کے لیے اگر کوئی وظیفہ ہو کہ وہ بھی حج پر چلے رہا ہے تو کوئی خاص وظیفہ ان کے لیے بتا دیں ایسا وظیفہ میاس کرتا ہوں اس وظیفہ کا نام یہی ہے مدینہ مانگو حاضری ہیں مدینہ کے اسباب بن جائیں حج کے اسباب بن جائیں یہ نیت لے کر بھی آپ یہ وظیفہ کریں گے تو اللہ پا غیب سے اسباب بنا دے گا وظیفہ کیا ہے وظیفہ یہ ہے کہ نمازی اثر ادا کرنے کے بعد آپ قبلہ روح بیٹھ کر یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم آپ یہ کسرت کے ساتھ پڑھتے رہیں اس کے کوئی تعداد مقرر نہیں ہے جتنا چاہیں پڑھیں 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 اور پڑھتے رہیں اور اللہ کو پکارتے رہیں جیسے ہی گروب آفتاب کا وقت قریب ہو سورج گروب ہونے لگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجئے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر آپ حضور دل کے ساتھ یقین کامل کے ساتھ دعا کیجئے اشکباری کرتے ہوئے دعا کیجئے دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں اور اپنے خصوصاً حج کے اسباب بن جائیں اس کے لیے دعا کیجئے حاضری مدینہ کے اسباب بن جائیں اس کے لیے دعا کیجئے اور بالعموم تمام جائد حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے دعا کیجئے سبب بن جائے گا انشاءاللہ تو یہ وظیفہ رودانہ کی بنیاد پر آپ کیجئے اور اللہ توفیق دے تو جمعہ کے دن اصر و مغرب کے درمیان تو یہ لازمی عمل کیجئے کہ جمعہ کے دن اصر و مغرب کے درمیان قبولیت والی سعادتی آتی ہیں قبولیت والی لمحات آتی ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں آپ یہ عمل کریں ہم سب کے لیے دعا کیجئے اللہ پاک ہم سب کو بار 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 حج کی سعادت نصیب